اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے دوستو آج میں یو پی ایس کا ایک فائل بتا رہا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ آپ کے گھروں کے اندر یہ دیسی یو پی ایس لگے ہوئے ہوتے ہیں دستی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بارہ سو وارڈ کا دوستو یو پی ایس ہے ڈبل بیٹری ہو یا ہو ایک بیٹری والا ٹھیک ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کے گھر کی بجلی جاتی ہے آپ کے جو یو پی ایس کے پنکے ہیں جو یو پی ایس پہ چلتے ہیں وہ آواز دینا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ دوستو اس کا حال میں آپ کو بتا دوں یہ اپنے گھر پہ آپ آرام سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو آپ ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو دوستو اس کو لائک کرنا ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی ایک مثال ہے آپ کی بجلی جاتی ہے آپ کا یو پی ایس آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو یو پی ایس آن ہوتا ہے جب یو پی ایس آن ہوتا ہے تو آپ کے جو انا اکثر پنکے بہت زیادہ یو پی ایس پہ آواز دینا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اس کا حل میں آپ کو بتا دوں آپ یہ دیکھیں یہ اس کی آوٹ پوٹ کی ساکٹ ہے ٹھیک ہے نا ایدھر اس کا ایک آوٹ ہوتا ہے ایدھر نیوٹل ہوتی ہے نیوٹل کٹھے ہوتی ہے مین کے ساتھ ہوتی ہے آپ اس کو چھوڑیں آپ نے یہ دیکھنا ہے ساکٹ ٹھیک ہے نا آپ نے دوستو یہ دیکھیں میں نے آپ ایک کپسٹر لگایا ہے خالی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تین اشاریہ پانچ او ایف دوستو آپ ادھر دو اشاریہ پانچ او ایف بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی چلے گا اگر آپ جب یہ لگائیں گے دوستو اس سے اتنا فرق پڑے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے آواز کتنی تھی اب آواز کتنی آپ کے پنکھے بلکل جیسے بجلی پر چلتے ہیں ایسا ہو جائے گا دوستو آواز اس کی بلکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کپسٹر سے دوستو اس کی یو پی ایس کی جو فرقنسی ہوتی ہے پچاس ساڑھ ہز جو وہ اس سے پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے نہ اس سے آپ کا کوئی پنکھے کا نقصان ہوگا نہ کچھ ہوگا بس یہ آپ میں دو تارے ایک ادھر لگا دیں ساکٹ کے یہ یو پی ایس کا آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نیوٹل ہوتا ہے واب ڈاگ آتا ہے جو ساری جگہ سے ملا ہوا ہوتا ہے دوستو بس اور آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ یہ لگائیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کا یو پی ایس بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے دوستو باقی اس کی سیٹنگ دیکھنی ہے ٹرانس فارمر کا آپ نے فارمولہ دیکھنا ہے مادول ہے یہ اس کی رپیرنگ دیکھنی ہے یا یہ نیا یو پی ایس کیسے بنایا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے تو میرے چینل پر اس کی ویڈیو پڑھیں آپ کو ہل چیز کا فارڈ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یو پی ایس میں جو جو فارڈ آتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے آپ میرے چینل پر جائیں وہاں آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ کو ساری ویڈیو وہاں پر مل جائیں گی کہ یو پی ایس کا کون سا فارڈ کیا چیز تبدیل کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے دوستو خالی یو پی ایس بنانے کا مقصد یہ ہی تھا یہ دیکھیں میں دوستو اس کو چلا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کے کپشتر لگا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ابھی میں اس کو ٹانکیں نہیں لگائے ٹھیک ہے نا آپ جب ادھر لگائیں تو آپ نے ادھر ٹانکیں وغیرہ لگانا ہے مضبوطی سے کام کرنا ہے تاکہ ادھر سپارکنگ نہ ہو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کا یو پی ایس ایسے آواز دے آپ یہ لگا لیں آپ کا جو ہے نا پنکھے بالکل جو ہے نا یو پی ایس پہ آواز نہیں دیں گے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ